بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیرات کے دن کا خاص وظیفہ تین بار اس طرح پڑھ لیں غیب سے دولت والے ہاتھ اسی وقت دولت لے کر آئیں گے مخترم ناظرین آج جمعیرات کے دن تین بار اس طرح پڑھ لیں غیب سے دولت ملے گی ایک دن میں کرور روپے ملیں گے آج کے اس بابرکت دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہو اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے روزگار نہیں ہے یا آپ مقروض ہیں یا آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو رزق آپ کا بڑھ جائے اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے تو آج یہ عمل ضرور کر لیں کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے جمعیرات کے دن آپ کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں یعنی جمعیرات کے دن آپ اس عمل کو صبح سے لے کر شام تک رات تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں زہر ٹائم کریں اثر ٹائم کریں مغرب عشاء وقت کی کوئی قید نہیں ہے لیکن اس عمل سے ہوگا کیا محترم ناظرین اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ کی مرضی کا جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھے سے اچھا روزگار ملے انشاءاللہ جیسے آپ کی تمنہ ہے جیسی آرزو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو روزگار عطا فرمائے گا آپ کو نوکری نہیں مل رہی بڑی بڑی جگہ پر اپلائے کر چکے ہیں یا آپ اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ امتحان دے رہی ہیں طالب علم ہیں آپ اس کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کریں اور نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں کہیں پر آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہیں پر آپ کا سلیکشن ہو جائے آپ نوکری چاہتے ہیں آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کا عمل ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا اگر آپ مقروض ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ زندگی عیش و عشرت سے گزاریں گے آپ جتنا مرضی خرچ کریں آپ کا پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی برکت اس میں پیدا فرما دیتے ہیں لیکن آپ نے اس پیسے کو فضول خرچی میں نہیں اڑانا آپ نے اس کو حلال کاموں پر خرچ کرنا ہے آپ کا پیسہ ختم نہیں ہوگا یہ گیرنٹی ہے لیکن آپ اس عمل کو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دیکھیں گے رب کائنات آپ کی کس طرح غیبی مدد فرماتے ہیں دست غیب سے رزق حاصل کرنے کا عمل بھی اس عمل کو کہا جاتا ہے اس کو دست غیب کا وظیفہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو صبح و شام بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے ناظرین ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں مانگنا تو اس سے چاہیے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے اور جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں جتنے بھی دولت مند ہیں سب کو وہی ذات عطا کرتی ہے اور ناظرین دعا اور التجاہ ہمیشہ اسی سے کیا کریں اس کے آگے جھکا کریں جو سب کچھ دینے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہم سب اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ طاقت والا ہے اللہ بہت بڑا ہے بہت طاقتور ہے اس لیے دعا التجاہ اسی کے سامنے کرنی چاہیے جو بہت طاقت والا ہے میرے بھائی و بہنوں دوستو آج آپ اپنے اللہ سے مانگیں گے جب آپ اپنے اللہ کے آگے التجاہ کریں گے فریاد کریں گے تو میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب آپ اپنے اللہ سے مانگیں تو وہ ذات کیسے آپ کے ہاتھوں کو کالی بھیج دی پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور یہ جو تصویح ہے اس کو آپ نے آج کے باورکت دن کر لینا ہے انشاءاللہ رزق اور پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ناظرین اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور دوسری بڑی خوش قبری یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں اور جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے اللہ سے ہی مانگنا چاہئے اور یقین کرو وہ مالک بہت دینے والی ذات ہے وہ تو کروڑوں بھی آپ کو ادا کر سکتا ہے عربو مانگو گی تو عربو بھی ادا کر سکتا ہے بہلا اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا آپ کی جو بھی ضروریات ہوں گی آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ مشکل آپ کی دور فرما دے گا اور جب آپ یہ عمل کر لیں یعنی کہ جب آپ یہ تصویح پڑھ لیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے پیلا دینے ہیں کہ میرے اللہ میرے خالی ہاتھوں کو بھر دے میرے اللہ میں مشکل میں ہوں میرے مشکل کو دور کر دے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا اے اللہ میرے لئے رزق کے دروازے کھول دے میرے لئے دولت کے وسائل پیدا فرما دے میں اس وقت بہت بے بس اور مجبوری کی حالت میں ہوں جب آپ اپنے اللہ کو اپنا دکھ اپنی تکلیف بتاؤ گے اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرو گے اور اسی کو اپنا رب مانو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا محترم ناظرین ہر بندے کی خواہش یہ ہے میرا رزق بڑھ جائے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں رب اضافہ فرما دے تو پھر آپ اس عمل کو جمعرات کے دن ضرور کر لیں کوئی بھی ہفتے میں جمعرات آئے آپ نے اس دن جمعرات کو یہ عمل کر لینا ہے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی آپ کو غنیب فرمائے گا تمام راستے کھول دے گا جتنے بھی آپ کے رزق کے اندر رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالی وہ ساری کی ساری دور فرما دے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح سے سرشار کر دے گا آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا ایسی قوتیں آپ کی مدد کو آئیں گی کہ آپ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے ملازمت نہیں ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد ملازمت مل جائے گی آپ اس عمل کو چند دن جاری بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ صرف ایک دن بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی تمام رکاوٹیں دور فرما کر آپ کے رزق میں وسط پیدا فرما دے گا اور آپ کی ہر پریشانی اس عمل سے حل ہو جائے گی تو ناظرین آج کے بابرکت دن حسب اللہ و نعم الوکیل بتائے گئی طریقے سے پڑھ کر دیکھئے یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں گیرنٹی سے کہتا ہوں ایک دن میں کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے بے شک رب کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا اگر آپ بھی رب کی رضا سے کامیابی چاہتے ہیں لوگوں کے تانوں سے لوگوں کی محتاجی سے دردر کی ٹھوکریں سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعیرات کے دن صرف تین بار حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دیکھئے کیونکہ جو کامیابی میرے رب کی طرف سے آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کامیابی کو چھین نہیں سکتی ناظرین تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے جمعیرات کے بابرکت دن میں کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے سارا دن موجود ہے رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا بار بار کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے اس تصویر کی کتنی طاقت ہے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے پوری ہو جائے گی مقصد کی نیت کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجئے نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور طبی کو پڑھنا شروع کیجئے حسبن اللہ ونعم الوکیل اس کو صرف تین بار پڑھنا ہے وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن طاقت اتنی زیادہ کہ مانگنے والے کو نسلوں تک کامیابی عطا ہو جاتی ہے مانگنے والوں کو کروڑوں کا کرز ایک دن میں اتر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یا باستو کی ایک تصویر کرنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیجئے بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین رشتے ہو جاتے ہیں بیٹے جن کی نوکریاں نہیں مل رہی سارا دن ٹھوکریں کھالیں لوگوں کے تانے سن لیے محتاجیاں برداشت کر لی اب ایک بار آج کے دن رب کے سامنے محبت اور عقیدت سے یقین کامل کے ساتھ صرف تین بار پڑھ کر دیکھئے ہاتھ کی انگلیوں پر تین بار پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں ناظرین آنکھ میں آنے والا آنسو عرشِ الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے آج کسی سے دس ہزار مانگنا پڑ جائے تو روتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کہیں سامنے والے کو ترس آ جائے اور وہ کرز دے دے اور جب اس تصویح کو تین بار پڑھو گے آنکھوں میں آنسو لیے پڑھو گے تڑپ کر بیٹھو گے میرا رب نیتوں کو جانتا ہے دل میں موجود راتوں کو جانتا ہے لیکن آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں دن دگنی رات جگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ آج کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر تین بار پڑھ کر دیکھئے ناظرین تین بار پڑھتے دوران جس حاجت کو لے کر بیٹھو گی وہ پورا ہو جائے گی اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھنا اگر آپ کا دھیان بھٹک گیا اگر دنیاوی باتوں میں ذہن شامل رہا آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں اس محبت سے اس عقیدت سے اس جنون سے پڑھنا کہ آپ مانگ رہے ہیں میرا رب عطا فرما رہا ہے محترم ناظرین وظیفے کو تجربے کے لیے مت کیا کریں آزمانے کے لیے مت کیا کریں پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا یا نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ آ جائے اور آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے اور ناظرین بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اس کا شکر اس کی نعمت پر ادا کرتا رہے گا معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں آپ نے گناہ جو کیے ہیں اس پر معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دن بہ دن آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ شکر اور معافی تو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی رزقی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی یہ انسان کے اپنے آمال ہی ہوتے ہیں انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روزی اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مشکلات آسان فرمائے ناظرین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں